السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوک کک چینل جس میں آج ہماری ریسپی سمر کے حساب سے ہے اور یہ بہت ریفریشنگ اور بہت فلیور والی بہت مزیں گی تیار ہوتی ہے اس کو آپ دودھ سوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور کوک دودھ بھی کہہ سکتے ہیں کوک کک کک سوچ تیسو یم سو یہ مززار سی ریسپی جو ہے یہ ہم تیار کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دودھ لیا ہے 1 لیٹر یا آپ کہہ سکتے ہیں 4 کپس اور ہم نے اس کے لئے یوز کی ہے کوک اور یہ ہم نے لیے 250 ml جو ہے وہ کافی ہوگی اس کے لئے ہمارا تیسا انگریڈینٹ جو ہے یہ الائچی ہے یہ ہم نے پانچ سے چھے لے دینی ہے اور اس کو پروپرلی پیس لینا ہے اس سے پہلے ہم کسی بھی پوٹ میں آپ کوئی بھی ساسپین وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اس دودھ کو ہم نے ایکچولی بوائل کرنا ہے لیکن ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں جو ہے الائچی جو ہم نے باریک پیس لینی ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم بعد میں بوائل لے آئیں گے ہم یہاں پہ کوئی شوگر وغیرہ ایٹ نہیں کریں گے اس میں بیچ بیچ میں جو ہے وہ اس میں چمچ ہلاتے رہیے ہم جو ہے اس کو بوائل کر کے پروپرلی پھر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں رکھیں گے دو گھنتے کے لیے یہ ہمارا دودھ جو ہے دو گھنتے بعد ہم نے فریزر سے نکال لیا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ جو ہے یہ پروپرلی چیلڈ ہے اور کوک جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی پروپرلی چیلڈ تھی اور اس تائم پہ ہم دونوں کو کمبائن کر لیں گے دودھ میں جو ہے گرم کرنے میں جو ہم نے الائچی ڈالی تھی اس کا فلیور آلیڈی آ چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے کوک بھی ایڈ کر دیا اس میں اس طرح سے ہمارا یہ جو کوک دودھ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ سوڈا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ بہت مزے کا اور چیلڈ ہوتا ہے گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے بچے بات زبا دودھ نہیں پینا چاہتے لیکن کوک کے فلیور کی وجہ سے وہ جو دودھ ہوتا ہے وہ پی لیتے ہیں سو انجوائی کیجئے اس ریسیپی کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ